بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس بک جنید کے ساتھ شو میں میرا ساتھ دے رہے ہیں نسیم وکی سوہانہ سیال اور ببورانہ ناظرین بندر کا تماشا یا مداری کے کرتب یہ دیکھتے ہوئے بچپن سے ہم جمانی کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے لیکن آج ہماری نوجوان نسل میں سے ستر یا اسی فیصد یوت ایسی ہوگی جس نے بندر کے تماشے کا نام تو سنا ہوگا لیکن اس نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے بندر کا تماشا یا مداری کے کرتب نہیں دیکھے ہوں گے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بندر کا حقیقی تماشا لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ مداری کے اس کرتب کا یا بندر کے اس تماشے کا موجودہ ملکی حالات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس میں اگر کوئی مماثلت پائی گئی تو محض اتفا کیا ہوگی آئیے دیکھتے ہیں چل بھئی چل بھئی چل بھئی منڈیا چل آ بھئی در آ تیار ہو تیار ہو سانو بلا رہا ہے کہ باندر نو بلا رہا باندر ہو رہا ہاں ہسی گئے ہسی بھی باندر نہیں گا جنہا در ٹکڑ لگ دی اور پائی اور ناظرین میں آپ کو بتاتا ہے چلو کہ ہم نے اس سکٹ کا خاص طور پر انتخاب اس لئے کیا کہ گزشتہ روز جب ببو رانے نے ہمارے شو کو جوائن کیا تو میں نے کہا ببو کچھ نیا کر کے دکھاؤ ببو نے کہا کہ جی ہمارے جاننے والوں میں بہت سے لوگ اس ذریعہ روزگار سے وابستہ ہیں میں ان میں سے کسی کو لے کے آتا ہوں میں نے کہا ست بسم اللہ تو آج وہ اپنی فیملی میمبرز میں سے ایک بندے کو لے کے آئے میرے خالو جی نے جڑے چھوٹی پھاڑ کے بیٹھے مطر نہیں منی رہوندہ ہوں 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 نہیں پتا ہوں 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 مور لگنا ٹیسٹڈ ہو جڑ نہیں نا اپنے گال سنو ساڑے کو روزگار دے ہے کوئی نہیں صحیحہ مطر کام کرنا اسے ناکسی دی نکل گمار نہیں پہندھی ہے ٹھیک ہے نہیں آپاں کام تے کار نہیں ساگتے صحیحہ کیوں نہیں کار ساگتے کیوں نہیں کار ساگتے اس سے پوچھے کہ یہ کس دبائی گیا تھا جہاں پہ اوٹ نہیں بندر تھے جلستان تسی نہیں کرنی اللہ دی سو میں اس کال دے پیسے لے وہ ہوسٹنگ نہیں کار ساگتے ہوسٹنگ کار ساگتے ہوسٹنگ کار ساگتے سمجھو گی نہیں اینا چھو ایک توں بان جا دے ایک میں بان جانا سااج ہی میں بچا جمہورا بان جانگا لیکن پہلے کامتے سکھ لیے ہوسٹنگ کار ساگتے ہوسٹنگ کار ساگتے لے بھائی جنا اے چھوٹے جا بچے نو سکھایا ہے کیا؟ دال سون میری گوھرنا ہوسٹنگ کار ساگتے ہیں ہوسٹنگ کار ساگتے ہیں اے جنگل دا جانوارے انسانہ لے کام کر کے وہاں نو جی یہ کرپشن کرے گا یہ لوکا جے پیسے کھائے گا جالی فروڑ دے ہوتے لال لیٹ لا کے بیچے گا یہ میرے ساپ جو باہر بھی جائے گا ہوسٹنگ کار ساگتے ہیں ہوسٹنگ کار ساگتے ہیں پاہی تو انہا دا نہیں اور اسہارہ باندھ بھی توڑ کے نگے تیرے سامنے سوالہ کچھ کرنا ہے انسانہ لے کام کرے گا ہوسٹنگ کار ساگتے ہیں لڑکا آیا شو والا ناچ کرے پاسوالا مہتر آلا بیاند پچھے ہوگا لے بہی بہی تیار ہوں بہی تیار ہوں بہی تیار ہوں پنجابی زبان نی جاندہ بابری بہا اردو زبان جاندہ یہاں کہ کراچی شہر چھو آیا ہے لڑکے پنجابی زبان نی جاندہ بابری بہی تیار ہوں اردو پنجابی نی سمجھ آ رہی انگلیس زبان سمجھ دیئے لڑکے چلو بھائی کمان مہم کی پلیز سیڈ ڈال اردو اردو زبان نی جس پر لڑکے انگلیس زبان سمجھ دیکھیں کیسے رکھے بیٹھے لے در آ پہلو آنگی زورکار جاؤ لے بابا جی لے بابا جی جارہ ہے اپنے فرینڈ دی نال دوستہ نال کی جاندہ نے انارکالی بزار سہلما بزار ایدی شادی ہونا لیے جی اے 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 تیری شادی میری اجا نی باس میں کرا لے نی تو رنڈائی مرنے منگنی دا سمان لینے جا رہے ہیں مندازرہ سمان لینے واستے مارکیٹ ہمیں دوستہ نال لے در آپنی سالی دے نال بہی در آنارکالی بزار جا رہے ہیں اے 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 چھے ہو جائے چھو مینہ لے لے جو ہم اے 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 ایدو اے اے اwire germans تو منجس جا رہے ambi بہنڈا جا رہے ہیں نورآ آف دہ نوم معل mater بہنڈا سالی کرتے ہیں اے 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 بہنڈا ہے جو soort جاس بہن انت authors تو پر گا مویں اوپنی شاملے ہیں لے اندر آن شاملے ہیں شاملے ہیں لے دریں گا جو نہیں نہیں درانگا تھوڑا ہوا رکھے ہو اللے لے آگے ہو ہوا رکھے ہوگا لے ہو رکھے ہو اللے اوہ انہیں دنوں ہوڑی ہوڑی چینل تو باہر چھاٹوں نہیں نہیں جوانا اے مردان کا پیڑی اے مردان کا پیڑی بلکہ دیش بک دا پیڑی لے مردان آج تیرے پر گا مرد تیرے سامنے آئے آج سری بہاندری دھائیں لے بھائی جگے آہا کیوں نہ ککے آیاں اوہ بھائی کی تیرے پیوڑا نہ کیے میرے پیوڑا نہاں فیض احمد انا سوچ کے داسلیں پکا پتا رہی والدیت لے پیوڑا نہاں والدیت ہی اندھا بھی پا اوہ ملا دا پیو امینو سامنے لے بھائی آیاں سامنے لے بھائی آمد لکھنا ہی ہے شفاق آمد تیرا ہی نہاں چل جائے گا چلو ٹھیک ہے اے پیلوانے میں بھی پیلوانا تگڑا ہو جائے اے تو تگڑا ماں پانج کنو پادام کھاندہ ہے میں اپنے بھی اندوں دے دوں گا میں کہاں گالسون مقابلہ کر رہے ہیں مجھدل نہ بانے چلو نہیں باندے لے آرکے آتو تکے میں میں لڑوں لڑوں گا پا رہنو کے ہاتھوں ڈا رہا کھر پانچ کلو دودھ پیندہ پیندہ آب پر منو اللہ آہاں لے چھڑ دے آؤ چھڑ دے آؤ لے آن لو جائے آن ہو جائے لے دو مینٹ بے بے آگیا ایک مینٹے آئے اپنا کام بھا لے بکا تیرا اپا اید تھوڑا جنہا ساورے آدے چلا جائے بکرے بٹا ایدران جی پا جی بکرہ آئے جبل پہاڑ درین والے ساپ ٹھوڑے کھان والی نسلیں ایک گر زبان کڑ کے اللہ ہو دا ذکر کرنے والا بکرہ جی لے بٹا ایدھے آکے سچیاں گلان دا جباب دینے انسان جھکتا ہے لے بٹا روح سباب لیے تو بھی جھک جا ایسا جہا دین آل اللہ دی راہتے دیندہ مومن مسلمین اپڑے سخاوہ زکاة کردہ ہے واہ اتا جو دا سچا نام جنہیں دنیا بہنائی ہے سب دنیا دا مالک ہے اس کا نام لے بٹرے اے لکڑی دا کمال کر بے بے جی دیکھنا ہے جادو دا کمال نہیں پا جی اے کھا دی مینہ تے بابا جی تو اڈی اکھاں دے سامنے سالبتر اللہ نو یاد کر آسراکار آسری کی دنیا دے آسری کا خدا ہے بیوڑ ہو جیٹی اے بابا جی جادو دا کمال نہیں چھوکی جی منزل دے دیکھو ہم مرو ساڈی نوڑا دے بکرا چھاں گئی ہوگی ہو اسی دو پہراند نہیں کھلوز آگے چون دے کھلوگی اے دوسری منزل دا کمال کرے تو اڈی اکھاں دے سامنے بکرا بیا دے اپنے پہراند دے کھلوگی بے کوئی توکھا پھلے کھاں نہیں اے تیری چھوٹیاں چھوٹیاں منزلہ تے چاڑکے واہ واجبا دو جانی ہوئے اے بابا جی اے بیڑا جی سہی دا بیڑا پار ہندہ ہے اور مترے بیڑا جی بیڑا ریل گڑی پتری اے شکردہ اے در ویکھلا ہے مرجا وہ کس طرح چڑی جا رہے ہیں منزلہ تے منزلہ تے منزلہ پاہی اسی تا نو اپنا کرتا کھاں گے مہت میرا استاد اے کشو بھی نہیں آگا تا نو ہمیں بور کھا رہے ہیں جو اسی دوانے کرنا ساڈے کھول بکرا ہے جے اپنا آسی اپنے بکرے نا اٹم کیتا جے اچھا ہاں جی پرسوں آنا دے پاہے دا نو گھواں آگے اے اصل جے بکرا میں ہال خراب کر رہے ہیں اے انہیں پتھے کھا کے کنا کم کر رہے ہیں لیب ترے اے ایس منزل تے بھی چال بٹا بیٹا آپ کی پیٹ نکٹھا کر آندھرا نکٹھے ہیں کارے ایسرا چل جسرا سکیدہ بیڑا پار ہندہ ہے لیب ترے اوہ بیوڑ ہو لیا آلو دے کوئی بڑا پیل بڑا پیل بڑا پیل ساہ جی اپنے کمال کر کے بھائیے نانو اپنے کمال کر کے بھانے نانو پھول جاؤ گے ایک ہی کرتب ہو اے اپنے کھوڑا میں آیا کھوڑا جاؤ 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 اپنے کے رانجو جاؤ کے کھانے پیلیں چیزیں لے کے آؤ جاؤ جاؤ اپنا تماشا کر کے بھانے ایسی بہن جائے نانو اتھا ہی آئے دے کھونے شروع نا دے نیا میں لینے ایک چھوٹا سا مکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا بابو صاحب بابو صاحب آپ کو یہاں پہ میرے کوئی باڈی بیلڈنگ کے لئے نہیں بھلایا کومیڈی کے جھگتے لگانے کے لئے بھلایا ہوں ہاں جی یہ جھگتہ میں پیرا نہ لاؤنگ یا لاتا نہ لاؤنگ نہیں انہیں لاتے لاتے رکھی تو انہوں آسا ہے نا یہ بھی کومیڈی اندھی ہے یہ بات ہے صاحب کیا کرنے باہی تو اسے بھی نو کور پاؤنے رہے لاتے لاتے رکھی لگ گیا تسمہ بنے ہیں دارے کومیڈی تھی امیم کانگیا موہ باکسرہ آڑا یہ انہوں نکلی داندنا نا موہ جو مٹھے بھاڑی رہا ہلیں دارے کارا انرجی لیے لوگ جاندہ اچھا بابو جی آپ کو بتا رہی لگا تھا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے خبروں تصویروں اور ویڈیوز کا بہت شکریہ جناب سوانہ صاحبہ سنائیں پہلی خبر کیا ہے جناب سوانہ صاحبہ تینکیو سر آج کی نیوز ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ترجمان آلیہ رشید نے کہا ہے ہم نے بابرازم کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ نہیں کیا ماشاللہ کیا انداز بیان پایا ہے آلیہ رشید صاحبہ ہم نے نہیں اٹھایا خود بتا دیں کہ ہم نے کیسے اٹھانا ہے یہ ہوئی صاحب ہے نا کہ پلاسٹک دے پھالا سامنے رکھے گنا کھا یہ وہی صاحب ہے وہ بہت ایک نستلیق نفیس طبیعت کے موسیقار سے کسی ریپورٹر نے پوچھا کہ جب بم دھماکہ ہوا تو آپ کہاں تھے آپ نے کیا محسوس کیا تو وہ غصے سے کہنے لگے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بم شریف لڑکتے ہوئے ہمارے پاس آئے ہماری طرف دونوں نگاہیں اٹھا کے پوچھا کہ اگر اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم پھٹ جائیں تو ہم نے ازراح تفنن کہہ دیا اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھٹ جائیں تو پھٹ گئیں تو جب بورڈ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ بورڈ نے پھٹنا ہے تو پھر عوام نے بھی جواب میں پھٹنا تو ہے یہاں پھٹنا کی جگہ آپ ہٹنا لگا لیں آپ ہٹ جائیں سارا کچھ ہو گیا ہے پوری زمین تیار کر لی ہے تو پھر آپ کھل کے بتا دیں کہ ہم نے بابر آزم کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہوئے کس جرم کی پیداش میں ایف آئی آئر کیا ہے کوئی نہیں پتا جیدنا آزم لاگدان انہوں رینڈ نہیں دندھے سارے تھے کپتان انہوں رینڈ ہی نہیں دندھے انہوں نے پتا ہے کپتانیاں کردھا اچھا فلک شیر نے کوشوی بنا دے تھے موہ تو مسکین ہی نہیں جا رہی مسکین میں ہی تیرا کھانا ہی خراب ہو جاتا ہے پا جی گل پتا کی ہے بیریا ہو گیا کپتانی دھونی رینڈ ہی یہ جو بیریا لفظ لگاتا ہے نا آپ کی طلاح کے لئے حرصہ سب سے مزیدار رزی لگاتا ہے اس کو جتنا مرضی میں نہ کر لے اس کو سندھی ٹون میں بولنے کا شوق ہے اور جب میں اس کو منع کرتا ہوں کہ یہ کریکٹر جو ہے سندھی نہیں ہے تو پھر ساتھ بیریا لگا دیتا ہے بیریا ہم جاتے ہیں نا بیریا نہیں اس کو کہا کہ سندھی تو تم نے کر لیا اب فیصلہ بادی ٹون میں کرنا ہے وہ آگے کہتا بیرے ہم آپ کو ایک بات بتاتا ہی میں نے پوچھا میں کہا یہ کی کرنیا کہنا سندھی یہ تو فیصلہ بار ہے سر اب آپ لوگوں کے تفسرے کے لئے ہے نیکسٹ پکچر آجی دیکھیں یہ تصویر کے بیگم کے ڈر سے اگر آپ کا خون خوش کھو گیا ہے تو گھبرانا نہیں ہم آپ کا خون بڑھائیں گے گاجر کا جوس پلائیں گے اور تجھیں دیکھو جلدی نوکر تھے فوٹو نہیں پڑھ نہیں ایک گاجر آلے پتر دی ہے انہیں کہ ابا کڈا چوٹھایا اور تھلے اورکوش بھی لکھیا گاجر کا زمانہ ہے خون کا خزانہ لو جی یقین کرو آج پاہن گڑی لیا کسی دے جان ہی جان مجھے کیا لینا دینا اور نہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں تو سادھا سی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ جاؤ اگر آپ کو کامیابی ملے تو پھر مجھے بھی بتاتے لینا لیکن یہ تو اس میں کیا بات ہے اور انہیں کہ کوئی پھلا نہیں ہے ہیلمٹ پا کے تلے جانا بھائی دھوک لاتے سر دس منٹ تا زفر ایک پی کے وے لے نا سر ہو یا پی کر آگے ناڑ بھی لیا جانا اس کا مطلب ہے آپ کا خون خوشک ہوتا ہے جس کا ویاہ ہوتا ہے اس کا ضرور ہوتا ہے جب وہ تیسری دفعہ کہتا ہے نا قبول ہے اس کا خون خوشک ہو چکا ہوتا ہے سر اگلی خبر سنیں جی شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں ہم ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جہاں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ مہنگائی کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں مطلب دیکھیں نا افراتِ ذر بھی کہتے ہیں نا انفلیشن بھی کہتے ہیں تو وہ انفلیشن کہہ دیں گے افراتِ ذر کہہ دیں گے مہنگائی نہیں کہیں گے مہنگائی کہہ دیں گے سب تو اچھی کار لے بھے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں ہم ایسا چاہتے ہیں ہمیں اٹھ مر لے دا وہ چھوٹے چھوٹے کار بنا گے وہ باہر لے دن گے بڑا سارا پاکستان وہ دے بجے اپنی چیزن چھے دن گے وہ دے چھکانے کے لوجی ہے جا مہنگائی نہیں ہے اچھا وہ اصل میں بانہ تلاش کر رہے ہیں مہترم میا صاحب جو ہے نا صرف اب جو کچھ آگے ہونے جا رہا ہے اور جو کچھ وہ سولہ مہینے میں کر چکے ہیں اس کا کوئی جواز تلاش رہے ہیں جیسے گاؤں کا ایک نائی ہوتا ہے گاؤں کے نائی ہوتے ہیں اکثر سب کو ان سے گلا ہوتا ہے کہ چول تھلیلہ ہوتا ہے اگر وہ دس دوہ پکاتے ہیں نا چاول شادی پہ تو سات آٹھ دوہ ضرور نیچے لگاتے ہیں اور سات آٹھ دوہ ضرور نیچے لگتے ہیں بانہ ان کے پاس پہلے کوئی نا کوئی تیار ہوتا ہے چول ٹھیک نہیں سی اگ ٹھیک نہیں سی اگر وہ کہتے ہیں اسی طرح گاؤں کا نائی ہوتا ہے نا اس سے چاول نیچے لگ جاتے ہیں چاول خراب ہو جاتے ہیں وہ بانہ ڈوڑ رہا ہوتا ہے پہلے ہی کہتے ہیں دیکھو جی جانجتے باجہ وریا ہے نا چول تھلے لگتے ہیں وہ باجہ تو باجہ نہیں ہے کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھو تھلے لگتے ہیں یہ میہ صاحب یہی کر رہے ہیں میہ صاحب ڈا گریٹ کیا فرما رہے ہیں آپ کے سولہ مہینے کی جو حکومت ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے اگلی ڈیڑھ سو نسلوں کو یاد رہے گی کم از کم ڈیڑھ سو نسلیں نہیں بھلا پائیں گی آپ کی سولہ ماہ کی حکومت سچی معافتا ہوں کہ آپ کی سولہ ماہ کی حکومت اسی طرح لوگوں کو نہیں بھولے گی جیسے شہروں کو کبھی بھی بیوی کی سالگیرہ نہیں بھولتی بلکہ کسی عظیم فلوسفر سے کسی نے پوچھا تھا کہ جناب یہ بیوی کی سالگیرہ یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے کیا جواب دیا تھا اس نے کہا تھا کہ بیوی کی سالگیرہ یاد رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے ایک بار بھول کے دیکھو ایمی لوگ کاندھیں پائی جا رہے ہیں اصل چیئے انہا نے کیا اسی ساگدہ شباہ شریف صاحب اوہ پاکستان پر ہونا چاہوں دے ہون جو پیسے دار ہو آج ہی نسی ہوندہ شیمہ دے بس شیمہ لے دیاں اسی پارٹر سسٹم ہاں جی بھی دو چھلیاں لینیاں دو ٹین ریتے دیتے ہیں جو تو دبائی دا بھی دا ہاتھیں لے کے دن دے ہیں ہر کوئی پاکستان پر آنکے سوئیتا ہے اوہام کا کیوں نہیں سوئیتا ہی اوہام پاکستان چی ریندی یار بابو یہ مہنگائی تم غریب لوگوں کا مسئلہ ہے ہم تو ممدوڑ فیملی سے ہیں ہم یہ مہنگائی سے کیا لے ہاں جی یہ ممدوڑ فیملی سے ہیں میں مانگ نوٹ فیملی سے ہوں مانگ نوٹ ہاں جی دیکھو مولانا نے بڑا دینے ہیں ارشاندی پاک لگ لینے صدقے جاوہ میں کہا تیرا پتر سکول جاوہ پاس ہو جو ہے صدقے جاوہ میں کہا بھائی میں بھی اسی طرح ہی جی ایٹس فائن اگلی ایک ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں میکی جی یہ انڈیا کے کسی شہر کی ویڈیو ہے وہاں پہ ساٹھ سال کے بابے جو ہیں سارے جمع ہوکے وہ اپنے سکول گئے ہیں سیلیبریٹ کرنے یادوں کو تعدہ کرنے کے لیے اور وہاں پہ انہوں نے اپنے ٹیچر سے چھڑیاں کھائیاں بکایاں کیے دیکھے باری باری ہا رہے اور ساٹھ سال دے آپ نے ہونا ٹیچر بھی ایک سو نو سال دے رہے ہیں وہ سوٹیاں بھی ہنے مارن رہے ہیں اوہ سارے نا چھے کئی بابے آپس جو کڑم نے کیا کہیں اچھا یہ میران دے شوق رہے ہیں پیسے آڑے ہیں میری با Folks نا چھے جکے گے زیادہ ڈگاں میری باُ reflectی میری باорош scoties آپ نےiox totally مجھے گاہ مجھے ڈا میری بای جانب باپے نا چکے پوہ میری باہ میں دس ہر لنا شیاب بڑی مار کھا دی جنیسا بات بنج سکولاں چلے ہاں ہاں پتہ ہے میں دستان ہے ہاں 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 ساڑھے ماشتر بڑی بڑی عزید دن دے سی استغفار ہم یہ تھے پینسل بسا گیا ہاں ساکی سزامہ ہم ہم کان پڑھا گیا ایتھو مکہ مارا رہا ہے ڈوبا ہاں ڈوبا ہوا پتہ نہیں کاردا گسہ سڑھتے لوندے سی آگے اچھا وہ ناغا بھی نہیں سکارتے ایتھو روز مار دے سی اچھا مچھے سار آج کھو ماریا بیسے آدم تر ماریا ادھر آتھا اچھا اس گل تبھی مار دے سا تو روز آنا ایک دفعہ میں فول سبک یاد کیتا فی مینو پہیا میں کہے گو کہتا تُو تے کدھی یاد کیتا اچھا پنچی نو یہس گل لو مار پیندی سی ترہا مو ہنی سٹوڈنٹا آنا اچھا ایتھا اساد ہے نو اساد جی کہندہ ہاں نو پھاڑ کے لکھنڈا پیندہ ٹھای خبر کیا آگلی بہت انٹرسٹنگ خبر ہے جدہ میں شوہر کی چوتھی شادی پر پہلی تین بیویوں نے پیسے ملا کر دنیا کی مہنگی ترین سپورٹس کار تحفے میں دے دی انہوں نے کہا گٹی گٹی چلا رہا تیرات رہا کر رہا ہے یہ آرتے کہاں ہوتی ہیں بھائی اس طرح کی عورتیں اس پلینٹ پر تو نہیں ہو سکتی سعودی عرب کی بات کہا رہا ہے اوڈی عرب کے شہر جدہ کی بات ہو رہی ہے اور گھنٹی بھی سپورٹس دیتے ہیں جہاں پہ یہ خادم رہ کے آیا ہے کیوں کہ سبکے جانگاں انہوں نے پہنچا جدہ رہ کے آیا ہے نہیں جو دو تھے خبر پہنچی نا کہا رہے تھے پابی نے کہا جنیت سیدھے باپس آجا اور نہ اورتاں نے بڑی سمجھداری نا بدلا لیا کار سپورٹس لیا کے دیتی ہے کہ اکسیڈنٹ ہوئے تھے چھوہر نا کچھ لبے ہی نا اور نہیں ہوں نہیں بے گھوڑیا پترہوں نے پٹھے پاسے نہ لیا ہاں ہاں اپنی بیوی نا مدے نظر رکھ دیں گھل سوچ ہاں کارل میں دو جا بھیا ہاں تیرا دوسرا ساڑھا تاں ریسی ساگل تھے لیا ہاں دا میں نے پاہلی پیکھو نا نسیب چھو چھو چھوٹا نسیب تاں نیسیب تاں نیسیب سر ایک بہت دلچسپ ویڈیو دکھاتی ہوں یہ کھوہ بیٹھا ہے انڈا چور ہے چی سامنے تاں پورا کھاندان چھو رہا ہاں ہاں اسی پیاسا کھوہا تاں بھوکا کھوہا پہلی بھیجے کھوہ اپنی بھیکم نے کوئے گا تیرے واستے میں کی کی کر رہا ہاں پیاز کٹ ایدو چھو اوملیٹ پڑھا سونا یا دیسی کے اوپا سبان اللہ سونے بیا گے لنکر کرنے اتنی خیران میں نے لگا تاں سردیاں آگئی ہیں وہ بال کے بیچے گا پھر درختان تاں وازاں بھی لائے گا آہ آہ چوری دے آنڈے آہ آہ ناظرین یا مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ دیئے گا سر جے بات شروع کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے یعنی کہ اپنے معزز مہمانوں سے یا اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمانوں سے باتشیت کا آغاز کریں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کوئی حل بتائیں اس کا وہ کل نہیں ہمارے آڈینس میں ایک بزرگ تھے جو ڈانس کے شکین تھے اور وکی کے ساتھ انہوں نے ڈانس کیا تھا تو آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا ان کی گھڑی گر گئی تھی وہ یہ ببو نے اٹھا لی تھی تو پتہ نہیں کس نیت سے اٹھائی تھی اللہ دلوں کا حال جانتا ہے بارال میرے کہنے پہ اس نے گھڑی دے دی تھی واپس لیکن آج ان کا فون آیا ہے انہوں نے کہا کہ جی ببو صاحب نے جو مجھے گھڑی واپس کی ہے نا میری جو گھڑی گری تھی وہ بہت قیمتی تھی اور جو ببو نے مجھے گھڑی واپس کی ہے کہتے ہیں وہ اتنی ناکس اور پرانی ہے کہ گھڑی کو خود ہر ایک گھنٹے بعد اس کی سوئیاں آگے پیچھے کر کے وقت بتانا پڑتا ہے اس گھڑی کو انہوں دسرہ پہندہ چار واجے گئے تین واجے گئے لان جھگت نہ لگاؤ جواب دو بابا جی نے ببو کو فون بھی کیا تھا ببو نے بڑا اچھا معقول جواب دیا تھا اور جڑا جڑا بھی مگر آندا اور بھی لاما پہندہ آندا وہ ہور کڑی ہے ماما کی ہو گیا تھا چنگی کڑی کو شب شب کڑی کی بات کرو بھائی اچھا آج کل پانتالیس واری کڑی چوی ہر نائی کے سپین دیا بابو بھائی ہار دانچ میں گھڑی اٹھاتے اچھا گھڑی کی سوئی بات نہیں کرتی بھائی گھڑی تو بولے سو بولے گھڑی کی سوئی بھی بولے چاہ تو بولے ماشاءاللہ انہا کمزور انہیں مندری ہوتے کڑی لوایی اور انہوں او دو جو بھی کرنٹ پہ گیا ہے جی اب ایمانوں کی طرف چلتے ہیں جی اسلام علیکم سر سر گانا احمد رشتی صاحب کا پیشے خدمت ہے اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم تمہارے بینا ہم بھلا کیا جیئیں گے بھلا کیا جیئیں گے اکیلے نہ جانا بہت دکھ دیئے ہیں ہمیں زندگی نے ہمیں اور غم ابنا تم دیکھ جاؤ نگاہوں کی سہمی ہوئی الٹ جائے صدا دے رہی ہے کہ اب لوٹی آؤ کرو یاد تم نے یہ وعدہ کیا تھا ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے کے بہت یا بہت اکیلے نہ جانا بہت اچھے جی بہت اچھے اچھا پرابلم بتا ہے کیا ہے کہ بابو کے آنے سے پہلے ہمارے آرڈینس میں جو بھی گانا گانے کے شوقین ہوتے تھے کمی بیشی ہوتی تھی تو ہمارے لئے وہ کافی ہوتے تھے لیکن اب جو ہے وہ پرفیکشن ہونی چاہیے تب ہی ادھر سے کوئی اپروول ہوگی بہت اچھا کہایا تسینا کی تصیب نہ پائی مرزا یاسر جوید مرزی آلا گانا ہے سی بہت اچھا آپ نے گایا لیکن جو گانا بڑے لوگ گا جاتے ہیں اس کو ویسے ہی گا دیں تو اچھا ہے ایکسٹرا جگہ لینے سے گانے کی جو شکل ہے وہ خراب ہوتی شکیل چاہ نے میرے ساتھ ملتان جا رہا تھا تو ساتھ ساتھ کبرستان تھا تو گانا گا گنا تو بیچ میں اپنی جگہ لے گی کہتا کہتا ہے تو اڈے پتر دی اپنی جگہ میں کہا ہے جی ناڑ ناڑے سر ببو رانا صاحب نے دیس بک کو جوائن کیا ہے آپ کو خوشمدید کہتے ہیں اور آپ نے میرے گانے کو بھی اپریشیٹ کیا تو اس کے لیے بھی تینکیو ایک شیر پیش کرنا چاہوں گا فن کے اسمان کا تو تارا ہے فن کے اسمان کا تو تارا ہے آکے یہ دیس بک نکھا رہا ہے آکے یہ دیس بک نکھا رہا ہے کچھ میرے پاس زادے را نہیں توڑے گول پانسو دو دھارا ہے پاکستانی قوم مانگڑ تو نہیں رہ سکتی پہلے یہ پوچھو پانسو روپیہ نہیں مانگ رہا وہ پانسو درم مانگ رہا ہے درم تے سارو تے دبائی جی درم برم کارا ہے میرے تے اللہ اللہ درم ہو گیا ہے پاکستانی قوم مانگڑ رہا ہے نیکس پلیز ہلو محمد حرون ہے نام میرا اور یہ ایک نمجابی شاید ہے آہ اچھا یار میری بات سنو ہم اپنے جتنے بھی بہمان ہیں ان کو بہت رسپیکٹ سے نواز دیں میں بھی رسپیکٹ دے رہا ہوں نکلے نہیں میں اس کا پتہ لے رہا ہوں خیر ہے رہا ہوں پتہ نہیں لگ رہے ہو بمارے کے ہے ہاں کیا کہتے ہیں اس لہے رہا ہوں کیا کہتے ہیں کچھے کوئی بھی بمارے ہوئے پتہ صرف تیرا ہی لہیں دے یہ تے مریض ملے کے جانبے تے ڈاکٹر انو ٹھیکا لہا دن دے جی بیٹا ہارون ایک پنجابی نظمہ آپ کے پیشے خدمت ہے جی پلیز میں ایک اکھڑ جنگلی پینڈو تو مٹیار گلابا دی تیرا میرا جوڑوی کی میں کھوکے تے سگرٹ پھوکا تو پیسی ویچ کافی پی تیرا میرا جوڑوی کی میں ایک شردنو توتو پاما تیرے جوڑے پنجی تی تیرا میرا جوڑوی کی میں مرمر بی اے کیتا تو کمپیوٹر ویچ امیسی تیرا میرا جوڑوی کی تیرے پچھے سونے مندے ساڑے پچھے سی آئی ڈی تیرا میرا جوڑوی کی پوری شائری تے غربت نظر آرہی ہے یہ پلیز یہ نہیں چلے گا آنے چلے گا گیسٹ کی جو ریسپیکٹ ہے وہ لازم ہے ریسپیکٹ وہ لمحے پہاک جھگتاں کریے انہوں یہ کس نے کہاک جھگتاں کرو میں ایتھے کہ انجینئر پڑتی ہے شابہ بیٹا غربت کی طرف گام زن رہو میں گروی ویچ لسی پیما میں گروی ویچ لسی پیما دیا پیندی اے بیڈے ٹی تیرا میرا جوڑوی کی گروی یا گروی ت��이 تیرا میرا جوڑوی کی … اورما امیدی ہی بیڈی شئرہ ہمارے پر آبرا ہمارے پر آبرا اسلام علیکم میرے نام عریب آرشد اور میں آپ کو ایک سونگ سنانا چاہتی میرے نام خلانی میں آپ کو ایک سونگ سنانا چاہتی لگے کیسے میں نے کبھی آیا نہیں آئے نا سون لے تیری لیلیں بلائیں تیرے صدکیں اتاریں ہے تمنا ہمیں تمہیں اپنا بنائیں ہماری آڈینس میں کچھ بچے ہیں جو ایکٹنگ کی شوکین ہیں اگر آپ اجازت دیں تو بلائیں 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 ان لوگوں کو ایکٹنگ ہاتی نہیں ہے اچھا جی situation ایسی ہے کہ آپ دونوں بہن بھائی ہو اور یہ آپ کی ماما ہے آپ نے آئیس کریم رکھی تھی سبح اٹھ کے کھاؤں گی اور آپ کا بھائی پہلے ہی کھا گیا اب آپ نے بھائی کے ساتھ سبح اٹھ کے لڑنا ہے کہ میری آئیس کریم کیوں کھائی ہے پھر وہ اس کے ریزن بتائے گا کہ میں نے کیوں کھائی ہے تو آپ نے پھر اممہ کو شکاید لگا نہیں ہے اور آپ کے دادابو آ جائیں گے اور آپ کے دادابو آگے آپ کو پھر ڈانٹیں گے کہ آئیس کریم کھاتے لگے اور دادابو بنیں گے اکیل صاحب اکیل ہے در پوتا دے بنیا نہیں آج دادا ہی بن جا ہاں بچو اب کیا ہوا ہے کیوں سبح سبح لڑتے رہتے ہو جب دیکھو سبح کو بتاتی ہوں تمہارا میں ماما اس نے کل میں نے رات کو آئیس کریم رکھی تھی تو میں نے سوچا چلو میں سبح کھا لوں گی ٹھیک ہے تو اس بات تمیز نے میری آئیس کریم کھا لیا کیوں تم نے کھا رکھی تھی آئیس کریم اور کے چلے پر رکھی تھی میں نے تو نہیں کھا ہی مجھے لگتا دادابو کھا گیا رات کو اور کی تو پوتا جد ہوں تعدید دادی مری منتظرہ کا پول گیا کہ آئیس کریم لونی ہوں دی کے مچھے کیوں دادی آئیس کریم بہتی تھی چھوٹی امی ہے نا ایو جی امی نے اولاد سمجھا رہے ہیں ماما جلدی گھر آ جائے کرے پیٹا ایک بات یا رکھنا آئیس کریم اور دوسرے کا پیسہ فوراں کھا جاتا لائیس کریم بہتی چھوٹی امی بڈیوں کے سیاستان بنے گا دادابو دانو چھوٹی امی چھوٹی امی آئس کریم نہیں کھان دے دادیاں تے چھوٹی دا زام نہیں لائی دا پوتا اتوہ بھڑی دا آنٹی آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے بیٹا شد اپ کیا تبی یہ تا بابو امی ایتی چھوٹی بندہ مہا لڑا روی نہیں سکتا آنٹی اور باش امی ایک باری پیش مجھے طلب ہو رہی ہے اب اس نے آئس کریم کھائی سے بولے مجھے آئس کریم را کر دے ایسے تو نہیں کھائی دادابو نے کھائی اچھا بس امنے دادا کی طبیت کا خیال رکھ لو ان کے پاس تھوڑی دن ہے ان کے پاس تھوڑی دن ہے ان کے پاس تھوڑی دن ہے اپنے آئس کریم دے چکرا جی منو آخری آخری رام گاب ہے آنٹی کچھ نہیں میری طرف سے پھر بھی شٹ اپ ناظرین یہ آنٹی نو شٹ اپ لگے ہوئے رہے ہیں ناظرین یہاں مجھے لینا ایک جوٹا تو وقفہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ خوب رنگ جمیں گا جب یہ گائیں گے کھوالی ایسے تای ہے تو دا پتر نہیں میں کہا پتر تے جیدہ بھی گے ہے اپنا ہی بندہ پال لے گیا تو کھی ساڑے تو اڑے کوئی فرق نہیں آجا کھوالی شروع تو کوٹ بھی پاہ لیا سوڑا کوٹ دے تھلے سویٹر بھی پایا چیک کرو اور انہا دے سویٹر تے گفت ضرور لکھیا ہوں دا ہی میرے آپ نے کھوالی نہیں کرنی تو بریک لے لو اپنے حال سناو بابا رازم اپنی ٹیم لے کے واپس آگیا جناب اپنی جڑی نا ساڑی کوالی دی چاندہ شہر تاڑی خدمت پیش لگیں کر آدھی رات کو واپسی ہوئی ٹیم کے گھپ پندہرے میں جس ٹیم کے بارے میں گمان کیا جا رہا تھا کہ وہاں پہ لاکھوں لوگ ائرپورٹ پہ واپسی پہ ان کا استقبال کریں گے وہ لاکھوں لوگ تے اجے بھی نہیں جناب پر ائرپورٹ نہیں لب رہا میں کہ سرکار کوالی شروع ہون لگی کافیاں مغالو شاو بہتو انہ نے پڑا ہون لگیاں مغالا نہیں تر لے کھاں لاؤ سور لاؤ سور لاؤ سور احتفان بخیر دے لاؤ پاسی پہ سنو ایک کپ تے ٹیمہ دس نے ایک کپ تے ٹیمہ دس نے وہاں دس نے وہاں پر لے خاں اللے ملا بابر گھر آیا برے اللے ملا بابر گھر آیا برے اللہ ملا بابر گھر آیا بابر میرا بابر کار آ گیا میرا پییا کار آ گیا بیچارا میں چھار کے آ گیا ہرے میچ انہوں نے دیکھا گیا کلہ کی کردہ اینا پریشر سی ہر بندے دیا نظرہ بابر تے ہر بندہ کہندہ سی بابر کچھ کر کے بکھا جنرے گی لوگا سی انہیں کر کے بکھایا اتہوں جڑا سادہ زکاہ اشرف انہیں سارے دا سارا الزام بابر تے لاتا کپتان تے لاتا کپتان نو کہندہ ہے کہ توں جا کے اپنا اسطیفہ دے دن سے ہر ملککت نے کہندہ وہ استیفہدے گھنے لوگا دے ہر سارے دے تہ رہے ہیں استیفہدے تو آپ استیفہ کیوں نے دندہ تینیرا استیفہ کیا تھے میرا بابر گھر آیا بُرے حال نی میرا بابر گھر آیا بُرے حال نی میرا بابر گھر آیا بُرے حال نی وہ بابرکار آیا کوئی کپ نہ لے آیا ساتھی ٹیمتے آیا زبانی تو میرا بابرکار آیا بُرے آل می میرا بابرکار آیا بُرے اونی سی اے نا دی بل لے بل لے اوندے پہنے کل لے کل لے اونی سی اے نا دی بل لے بل لے اوندے پہنے کل لے کل لے بابر بھی آیا نالے فخر بھی آیا بابر بھی آیا نالے فخر بھی آیا چاچا افتخار دی میرا بابرکار آیا بورے آل می میرا بابر کار 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 آیا بورے شیر کب لے گھو رے کچھ دیو بھی نرا مہنجی کری جا رہا ہے آمین بولا ستے سنگیا ہے تو اڈا نابی جنے سلیم بڑے خوش آل آدمی نے آرنا نہیں ہو رہے آسانو ناما بولا یا تم کمالی کرو مانگتے بارے کانوی بھلا کو آل مانگتے ہی رہے کمالا مانگنا نہیں پہند آپ نے سوٹی دے نے ہی مانگتے ہی رہے ہی مانگتے ہی رہے ہی رہے ہی رہے آہ میرا بابر 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 میرا بابر کار آیا بورے آل می میرا بابر کار آیا بورے آل می میرا بابر کار آیا بورے آل می فخر نے تھوڑی جای امید وخا کے نیوزی لینڈ نو زلیل کروا کے اکھر نے تھوڑی دی امید بخا کے نیوزیلینڈ نوزلیل کر را کے نیوزیلینڈ نے لنکا نوہر آیا انگلینڈ نے بھی کم بخایا سنتالی دا بدلا چکایا سنتالی دا بدلا چکایا میرا بابر کریایا ماری نے پابر کرلا کھار نہیں آیا پوری ٹیم نوو لے کے آیا جس طرح لے کے آیا اوہ جاند اہا خدا جاند اہا شکریہ ایسا لوائیا بودائی بنائے نا پیسہ لوائیا کیسے پڑھل یہ بوڑ دی گال نہیں ہو رہی کرکر بوڑ دی گال ہے اریجناہعا انتہاں پتہ ہی بودائی بنائے نا پیسہ لوائیا بولنگ نا چنگی نا سکور بنایا بولنا چنگینا سکور بنایا او جے میں جان دیئے نہ ہر جانا شہین نہ پیج دینا لنیوں میرا بابر گھر آیا بھورے آلی دیئے میرا بابر گھر آیا بھورے آلی دیئے میرا بابر گھر آیا بھورے ناظین یہ تھا آج کا دے سپوکر چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ انسان کو شادی ضرور کرنی چاہیے کیونکہ زندگی میں خوشیاں ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی نا خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ